دوسرا جو انسٹنس ہوتا ہے وہ ہے شادی بیعہ پر خوشی شادی بیعہ پر خوشی بھی ایک نیچرل چیز ہے لیکن ہماری خوشی اتنی نیچرل ہے جسی کو انتیانی شریع اعتبار سے شادی بیعہ خوشی کا موقع ہے گھر کو خوشی جن کی شادی رہی ان کو خوشی جن کے بچوں کی شادی رہی ان کو خوشی جن کی بہنوں کی شادی اور بھائیوں کے رہی ان کی خوشی رشداروں کو پتا چل رہا ہے ان کو خوشی ہماری شادگیاں لیکن خوشی تو ہوئے لیکن وہ عجیب و غریب خوشی ہے خوشی ہے ایسی خوشی کہ میں کیا بتا ہوں کوئی خوشی منا رہا بین واجے کے ذریعے تاکہ پورے دنیا میں اعلان کرے کہ ہمارا وہ ہوا جو کس کا نہیں ہوا دنیا میں شادی ہوئی شادیاں تو سب کیوں ہوتی کن سا نہ ہوا جو تم اتنا ہو کر رہے ہو اپنا بجانے کے طور پڑھا ہے لوگوں کو اعلان کیے اسی طرح کچھ لوگوں کا پڑھا کے پڑھ کر خوشی ہے مطلب ایسا لگ رہا کوئی جنگ جید گئے خاص طور سے رات میں جب دلن کو لے کر آ تو ایسے پڑھا کے پورے محلیں پڑھے گئے لوگوں کو لگا کچھ تو بڑا حملہ ہو گیا ملک پر یا کیا ہو گیا یا کون جید گیا کون سا میش تھا کچھ نہیں پتا بعد نے پتا چلا اس کی دنیا کی کامیابی گیش تھی کہ اس سے شادی کر لے بس تو اب وہ خوشیاں منا رہا ہوں شادی کی دلن لالیے بھولے بھائی نے لالیے کیا لائے بھائی یہ ہوتا ہے پورے گھر والوں کی نیندیں حرام مطلب پورے بستی کی بارہ بجے ایک بجے دو وجہ آرہی دلن اور پڑھا کے پڑھ رہے ہیں خوشی بھولے خوشی کونسی خوشی اس میں بیمار مسافر راستہ چلنے والا اچھانک لوگ در کر نیند سے اڑ جاتے ہیں بچے گھر میں سو رہے ہیں کتنی تکلیف ہوتی خوشی ہے تو خوشی منائی جاری اور یہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں چونکہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں تو بولے ہماری خوشی کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ تماشے کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں تماشے آپ نے دیکھے ہوں گے تماشے اس کو پکڑ اس کو دھکڑ اس کو وہ کر دلن کے جگہ نقلی دلن جاری ادھر سے ادھر کیا کیا نہیں ہو رہے تماشے والا یہ خوشی ہے والے والے ایک چل لائیں گے دوستو ایک نقلی کو بھیج دو اندر پھر بعد میں یہ چل رہے ہیں تماشے یہ خوشی کا ان کی حال ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہتھیار کو چلا رہے ہیں اور یہ خوشی کے اظہار کر رہے ہیں تلواریں نچائی جاری ہیں خنجروں کو گھومایا جارہا ہے بلکل باولوں کے جیسے حمل لڑا تڑا کدھر بھی ہاتھ چل رہے ہیں بلکل باولے بنے ہیں پورے والے یہ ہماری کیا ہے خوشی ہے کچھ جگہ یہ حال ہے کہ جہاں عام لائسنس یا کچھ ممالک میں حال ہے کہ جہاں گنز اور فائرنگ ملکل عام ہیں بغیر لائسنس کے حتیات خرید جاتے ہیں وہاں خوشی کا اظہار یہ ہے کہ وہ فائرنگ کر رہے ہیں حالانکہ عام سے امونیشن بھی بہت کسلی چیز ہوتی ہے اور فائرنگ کے لئے جو گولیاں آپ خاموخہ ویسٹ کرتے ہیں بہت کسلی ہوتی یاد رکی ایسے کچھ چیپ نہیں ہے چھوٹی موٹی گن بھی آپ خریدیں گے تو دو لاکھ ڈھائی لاکھ سے اوپر کی آتی ہے لائسنس آج کار آٹومیٹک کا دیتی بھی نہیں گورنمنٹ لیکن جب دیتی تھی تو یہ تھا رائیفلز کا ملتا ہے زیادہ زیادہ لائسنس آگر ملتا بھی آتی ہے دو چار لاکھ کا ایک 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 اوزہ مطلب جیسے کہیں گے وہ عام جو چیز آتی ہے اور اس کو آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر سوور ہزاروں کی گولیاں آتی ہے اور وہ بھی آپ کو لائسنس کے طرح لانا پڑتا ہے آپ اس کو چلا رہے ہیں یہ کونسی خوشی ہے اگر یہ حتہ غلط چل گیا اگر ہتھیار بہدین سے بند تھا اور چلانے کی بات چل گیا کیا ہوں گا حال اب انداز لگائیں چونکہ خوشی کالا میں اور کئی لوگوں کی عموات ہمارے ملک میں جہاں لائسنس آمس ہوتے ہیں یہاں کئی لوگوں کی عموات تو لائسنس گنس لوگ لائے تھے ان کی شادی ہے تو چار لوگوں نے لائے ہوئے تو بہت بڑی شادی ہے چار لوگ لائسنس گن لے کے آئے ہوئے اور ہوا میں فائرنگ کر کیا تماشاہی اور جہاں عام ہیں وہاں تو بہرحال کی حال ہے آپ دیکھیں خوشی منانے کا طریقہ بڑ بڑی چیزیں اور ہوا میں چلائے جاری ہیں لوگ خاندان در خاندان جمع ہو جارے ہیں اور سب اپنے اپنے لائسنس لے کر آ رہا ہوا میں چلا رہے ہیں ایسا کی پوری دیوالی وہ سب شادی کی رات منا رہے ہیں سب گولیاں چلا کے اتنی مہنگی چیز اور اتنی رسکی چیز ہوتی ہے مہنگی کیلاؤ تو یاد رکھی یہ طریقہ شریعت نہیں ہے یا اس کیلاؤ مال کا ضائع کرنا شادیوں میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے مہندی مہندی تو ٹھیک ہے لیکن ایک رسم حلدی کھانے کی چیز ہے صحت کے لئے اچھی ہے کب لگا جاتی ہے آپ سب کو معلوم ہیں یہ تو شادی کی بات ضرورت پڑتی دولہ کو لیکن وہ پہلے بہرحال کھیل لے تھا کہ شاید ریڈی ہو جائے اس کے لئے حلدی ولدی لگا کر تو حلدی کھیلی جا رہی ہے حلدی تو بہرحال سمجھ میں آ رہا تھا حلدی نمک مرچی اچار انڈے جو کچھ باورچی خانے میں سب مارکٹ میں آ گیا پورا راستے پہ آ گیا چونکہ سب مل رہے دوسرے کو سب چیز ایک مرتبہ ایک صحابہ آئے کس دن شادی کے دن دولہ کے والد اور آنکھ سجیوی میں نے کہا انکل کیا ہو گیا تو بلے یار بچے کچھ مہندی کے چکر میں انڈا مار دیا کھڑا انڈا مار دیا انڈا آڑا لگے تو پھوٹتا ہے لیکن اگر کھڑا لگے کسی چیز پر ٹھیک ہے تو بہت مضبوط ہوتا ہے ٹوٹتا نہیں آسانی سے بلے وہ لگیا بلے انڈا آکی تو انڈے بھی کھلتے بلے انڈے کیا بلے ہمان پاس تو وہ کیا ہے بیرل بھلکہ رنگ بھرے تھے بلے اپنی حلدی کا سبحان اللہ کیا یہ خشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نکاح کی پھائیز امت کے معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ عیسی علیہ السلام کے جیسا کہ وہ بیچارے نکاح ہی نہیں کیتے دنیا میں ابھی آکے کریں گے ہم کو تو طریقہ بتا دی ہمارے نبی انہوں ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں جب چار کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے آپ نے کر لی تھی تو آپ کی تو گیارہ شادیاں ہوئی دو بیویاں زندگی میں انتخال کر گئے نو بیویاں حیات تھی جب آپ کا انتخال ہوا ابھی گیارہ شادیوں میں کچھ تو نمونہ ملا ہوں گا خوشی کا آپ کیسے خوشی بنا رہے ہیں رشتہ بھیجا جا رہا ہے اللہ کی بڑائی بیان کی جاری ہے جو خبول کر رہا ہے یہاں تو معاملہ اللہ کے رسول بھیجا رہا ہے تو الٹھا تھا سامنے والا شکر ادا کر رہا ہے کہ میرے گھر نبی کا رشتہ آیا میری بیٹی کو نبی کا رشتہ آ گیا میری بہن کو آ گیا ان کے لئے تو ایک عزاز ہو گیا وہ خوشیہ منا رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں بڑائی بیان کر رہے ہیں فلان یہ کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ نہ پڑاکے پھوڑ رہے ہیں نہ تلوار چلا رہے ہیں نہ تلوار وازی کر رہے ہیں نہ نیزے چلا رہے ہیں نہ تیر ہوا میں چلا رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں خوشی انہوں نے منائی ان کا بھی طریقہ تھا وہ جائز طریقہ تھا تو جب ایک انسان شادی کرے یاد رکھے تو شادی کا جائز طریقہ یہ ہے کہ وہ علیمہ کرے یہ خوشی ہے لڑکے کے طرف سے تاکہ لوگ شامل ہوں ولیمہ بھی ہو رہا ہے کتنے خرافات کے بعد سمجھ رہا بہرحال شادیوں کے خوشی بھی یاد رکھے ہماری شریعت کے تابع ہو یاد رکھے ورنہ ہماری یہ خوشی بھی بہت غیر شریع دھنگ سے ہم لوگ جو ہے مناتے یاد رکھے چاہے باجے گاجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شادیاں کی یاد رکھے اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ شادیاں سکون کا باعث نہیں بنتی جھگڑے کا گھر بنتی ہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آج ہمارے شادیوں برکت نہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے اپنے شادیوں کو غیر سنت تاریخے پر کھیا اس کا نتیجہ ہے ہمارے شادیاں بے برکت ہو چکی ہیں یاد رکھے چلی آگے بڑھتے ہیں تیسرا تہواروں میں خوشی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ